موسیقی پہشانے جانے والی یتین ارسنگ آنند نے اترکن کے حریدوار میں تین روزہ تخاریب منخط کیے جس میں ہندوطوہ خائدین کو اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور ان کے مذہبی مقامات پر حملے کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا اور اس کی تربیت بھی دی گئی مذکرہ تین دنوں کے دھرم سنسد جس کا سترہ تا انیس دسمبر تک انخواد ہوا تھا اس کی ویڈیوز اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں جس میں متعدد شخصیات محصوبی اخلیتوں کے خلاف زہر افشانی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس کے ساتھ نعرہ بلند کیا جا رہا ہے شہستر میں ہو جائے تا ہے یعنی ہتھیار کے بغیر کوئی بھی جنگ نہیں جی سکتا اس تقریب میں کہا گیا کہ صرف معاشی بیکار کام نہیں کرے گا بلکہ اس کے لئے ہندووں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر اگلنے کی وجہ سے پہچانے جانے والے یتینے کہاں کہ تلواریں صرف اسٹیس سے اچھی نہیں لگتی بلکہ یہ جنگ کے لئے استعمال کرنے کی چیز ہے اور جس کے پاس شاندار ہتھیار ہوگا وہی جنگ میں بہتر کارگردگی کرے گا ہمیں ایسے سو سفاہیوں کی ضرورت ہے جو ان میں سے بیس لاکھ کو خطر کریں ہم فاتح ہوں گے کتابیں اور دیگر متعلق کی چیزیں بازو رکھیں اور اب ہتھیار اٹھانے کا وقت آ چکا ہے ہندو طوا کے بہار نمائند دھرمیندر مہاراج نے اقریتوں کی عمارت کرنے پر کھلے عام صحابی خوزیر آزم من محن سنگھ کے خطل کی خواہش ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت پارلیمنٹ میں ہوتا جب صحابی خوزیر آزم من محن سنگھ نے کہا تھا کہ خومی وسائل پر پہلا حق اقلیتوں کا ہے تو میں نتھو رام گھوٹسے کے نقش خدم پر چلتا اور یک ریولوار سے ان کے سینے میں چھے گولیاں داگ دیتا ورہ نسی نظات تنظیم شنکراشریہ پرشت کے صدر اور ایک ہندو لیڈر آنن سروپ مہاراج نے کہا کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات نہیں سنتی ہے تو ہم اقلیتوں پر تشدد کے ذریعے ایک ہندو راشت خائم کریں گے ہم اٹھارہ سو ستہون کی بغاوت کے ترس پر جنگ دہرائیں گے سروپ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے لوگوں ہوتلوں اور ریسٹورنٹ کو ہریدوار میں کرسماس تخاری بنانے کے خلاف دھمکی دی ہے اور سنگین نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کا انتباہ دیا ہے انہوں نے اس سال لوگوں کو عید اور کرسماس نہیں بنانے دینے کے عظم کا اظہار کیا اور کہاں کہ اتھرکن کی زمین ہندووں کی ہے اور اس کے لیے تخریبات غیر آئی نہیں ہیں میں یہ بہار بہار کہہ رہا ہوں کہ پانچ ہزار روپے کا موبائل فون اچھا ہے مگر ہمیشہ کم سے کم ایک لاکھ روپے کا ہتھیار اپنے ساتھ رکھنا چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ اب مرکزی حکومت کی جو انویسٹگیشن ایجنسیاں ہیں اس پر کیا کر روائی کریں گی اور کس طرح سے ان تشدگردوں پر لگام لگائیں گی میرے ریپورٹ انخلاب نیوز نئی دہلی نہیں مانوگے تو اٹھارہ سو ستہامن کا جو یدھ ہوا اس سے بھی بھائیانک یدھ لڑا جائے گا ہمارے پاس تو یتین نرسنگان انجس آرجن ہے کرشن کی خود جاری ہے کرشن کی خود جاری ہے اور کرشن نہیں ملے گا تو ارجن ہی کرشن کے روپ میں نترت تو کرے گا میں ان باتوں کو اس لئے آپ کے سمت رکھ رہا ہوں چوڑا آ جانے دو بیچ بیچ میں جو اسلامی کھڑینت رہے ہوں چلتے رہیں گے یہ لائٹ جاتی رہے گی اسے گھڑاو مت آواز ویسے بھی ہم لوگوں کے بہت بلند ہے تو یہاں سے کہیں تک چلی جائے